نمسکار ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت آپ سب کا پر بہت کلاسی جس کے یوٹیوب چینل میں ساتھیوں اب تک ہم بات کر چکے ہیں کہ ہندی کی پرتم کبھی ماننے والے کس لیکن نے ہندی کا پرتم کبھی کس کو منا تھا اور آدھیکال کے نام کرنے کے بارے میں میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ آدھیکال نام کس لیکن نے آدھیکال کو کیا نام دیا تھا ٹھیک ہے جہاں تک ہم نے بات کر لی آج ہم بات کریں گے آدھیکال کی پرشٹ بھومی کے بارے میں یہاں سے ایک بار پوریس ریکسر کے اندر پرشن پوچھا گیا رپی ایسی کے دوارہ تو سائد کی آج کل کیا کیا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے پرشن پوچھنے کا ایسا تو ہنے کے سر پوچھنے جا رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں آدھیکال کی پرشٹ بھومی کے بارے میں کی کون کون پرشٹ بھومی ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہیں وہ راجیتک پرشنہ کی پرشتی تھی بارے میں بات کریں گے اس وقت ہم ساماج کی بارے میں بات کریں گے اور جو چوتے نمبر پہ ہیں وہ سائد کی پرشتی کے بارے میں بات کرنے والے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے راجنہ کی پرشتی تھی کے اندر بھارتی اتیاس کا یہاں راجنہیت درشتی بھارتی ہیتیاست کا یہ جو یوگ ہے یہ راجنیتک درشتی سے پراجے ہیں اور گرہ کلے کا یوگ مانا جاتا ہے ایسا ایسا کس کے نو سارے راجنیتی پریشتیتی میں مانا جاتا ہے سمرات ہرس بردن کے ندن کے پچھات بھارت سے کیندری سکتی کا پتن ہو گیا تھا اور دسوی ستابد کے اندر میں محمود گجنوی نے سومنات کی مندر کو روٹا تھا یعنی دلی میں تورک سنتلک ستابد ہو گئی اس کے بعد ہندووں میں سنکوچک سہشتری باؤنا تھی اور وہاں اپنے چھوٹے سے شہتر کوئی راشتر سمجھتے سمجھنے لگ گئی تھی راجہ کو سر اپری ستا کے روپ میں سمجھ جانے لگا اس کے بعد راجہ کو سر اپری ستا کے روپ میں سمجھا جانے لگا اس ویدک اور قرآنک درم کی وید روپوں کے ساتھ بہت اور جیان درم بھی اپنے واسطک ادرسوں سے دور ہٹ گئے ہیں یعنی کی ویدک اور قرآنک درم کی روپوں کے نصار بہت اور جیان درم میں بھی اپنے واسطک ادرسوں سے دور ہٹ گئے تھے ٹھیک ہے بہت درم میں منتریاں بھجریاں اور سہیجیاں آدھی کئی روپ دارن کر لی گئے آگے ہم بات کریں واماچار پردتی کا پریوگ ہونے لگا تھا نیتک ستر گر گیا تھا ان کا ویشنوں میں پانچ رات سہووں کے پاس کال کا پالک سمپردائیوں میں بھی واماچار پردتی کا پریوگ ہونے لگا تھا ٹھیک ہے آگے ہم بات کریں ساماجک پریشتیتیوں کے بارے میں ساماجک پریشتیتیں کیا تھی ان کی جاتیاں کرم اون گونوں کے آدار پڑھنے کے آدار پڑھنے کے آدار پڑھنے مانے جانے لگی تھی راج پتوں میں بابلسک پرورتی تھی اور بہو پتنک راجہ کے ایک سے زیادہ پتنیاں ہوتی تھی یعنی بہو پتنک ہوتے کسی کسی راجہ کے سو سو پتنیاں بھی ہوتی آج کل اپنے دو پتنیاں لیا اس میں اسے دو دوسری مر جاتی بیچاری پتا ہے اس کو کیوں لائے ہو دو دو پتنیاں آج کل تو اب دو لانے لگ گئے لوگیں تو دو دو پتنیاں رکھنے لگ گئے ہیں اسے کچھ آئی نہیں لیکن پھر دی رکھنے والے رکھی رہے ہیں دو دو پتنیاں کسی تھی دینی تھی اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے سایتھک پریشتری تک بارے میں جو کولیس لیکسین آرکن کر پوچھا گیا تھا وہ یہی سے پوچھا گیا تھا سایتھک پریشتری میں چاروں ڈنگا لیا پنگل کی سیلیو کا پریوک رچناموں اپنام لیکن پرمپرا ایک اس میں تا کلاپکس پر بل اور ایک اپسن تھا اس میں دار بک یا سامپردگ سائتھک پردان تا یہ چار اپسن دیا گیا تو اس کے اندر اور اس میں سے ہی کوشن پوچھا گیا تھا سائتک پریشتری تھی نہیں تھی اس کے اندر اپنے جو یہ تا اپسن یہی تا اس کے اندر رچنام کے اپنام لیکن پرمپرا یہاں اپسن نہیں تھا اس نے تین اپسن ایک چوتھا کوئی اور اپسن تھا جس کے اندر اپنے یہ راجتک پریشتری تھی آتی ہے ٹھیک ہے تو سائتک پریشتری بارے ہم بات کریں جوتیس درسن سمرتیا پر ٹکاو کی رچنام کی پردانتہ تھی سائتے میں نو 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 میس سالینی پرتبہ کا ہاس یعنی پتن رہا دارمک سامپردگ سائتے کے پردانتہ رہی تھی راجاؤں کو اور آشرت اتاو کا گلگان تھا ڈنگل اپنگل سیلیوں کا پریوک ہو رہا تھا رچنام میں اپنا ہم کے لیکن پرمپرا تھی پر کرتی کا علمپا نے اندھی پر دنوں رکھوں کا ورنان تھا پربند ایم مکتک دونوں طرح کی قابل کے رچنام اس میں کی گئی تھی اور کلا فکس پر اس پر بل دیا گیا تھا ٹھیک ہے ساتھی ہو یہ چارڈ تھی اپنے پاس جو ہندی سائتہ اتیاز کچھ تھی آپ کو یاد ایک بار دو بار پڑھ لینا بس چیز کچھ ڈیپلی نہیں ہے اس کو ادکل ہم بات کریں گے آدھیکال کے سمند میں آلوچکو کے مہتپر قطن کی کس آلوچک نے آدھیکال کی قطن کیا دیا تھا تو اس پر ہم کل چرچہ کرنے والے ہیں آج سی گنسہ اپنے یہی تک رہے گی اس کے لئے دھنیا موسیقی